وزیر اعظم کے اعلان کے بعد پیٹرولیوں مستوانت سستی ہو گئیں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 149 روپے 86 پیسے ہو گئی ڈیزل بھی 144 روپے 15 پیسے میں فروخت مٹی کے تیل کی نئی قیمت 125 روپے 56 پیسے اور لائٹ ڈیزل 5 روپے 66 پیسے کمی کے بعد 118 روپے 31 پیسے کا ہو گیا قیمتوں میں کمی پر عوام کا ملا جلہ رد عمل سامنے آ رہا ہے اگر سستا ہو گیا تو انشاءاللہ ان کو جوانا یہ اس کا بینیفٹ ملے گا وزیر اعظم صاحب کو ہم پیغام دے گئیں کہ جتنا بھی سستا ہی ہو سکے اتنی کرے عوام کو ریلیف تھے یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کہ انہوں نے کیا تو ہم تو بہت خوش ہیاں کر رہے ہیں اس طرح کرتے ہیں وہ مہنگائی کم ہو جائے اتنی مہنگائی کرنے کے بعد عمران خان اگر یہ کہہ رہا ہے 10 روپے پٹرول پہ کم کر رہا ہے 10 روپے اس نے پہلے کیا پڑھا ہے ساڑھے تین سال دے بیچے پہلی خوشید خبر کو آئی ہے مران خان والو اللہ نے کروڑا شکر ہے ہم نے داس روپے پٹرول سے سستا کیتا ہے بہامدہ تیل چیتا ہے مران خان سے اہی مشکورا تین دل مہنگائی سے بہت اثر پہ آگا اور بہت خوش کبری ہے وہاں باستے نا بے جیڑا پٹرول کٹایا ہے بجلی کٹایا ہے نا بہامدہ کو ریلیف ملے گا مران خان صاحب نے تیل سستا کیتا ہے پٹرول سستا کیتا ہے بجلی سستی کیتی ہے اہدت عمل درامد بھی کیتا جائے اگو سانو لبے بھی مران خان دیئے گزارش کہہ رہے ہیں دس روپے اس نے نیچے کر دیا پینٹرل کو اور بھی زیادہ نیچے کرے تو ہم گریب بندے ہیں تاچھا ہو جائے گا سب کے لیے پٹرول کے مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے وزیر اعظم کے اعلان کے بعد کراچی کے عوام کیا کہتے ہیں جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ انوشہ جعوری سے جی انوشہ جعوری بتائیے گا پٹرول پر دس روپے کمی کا ریلیف ملا ہے جو اگلے بجٹ تک برقرار رہے گا عوام حکومت کے اس فیصلے پر کیا کہتے ہیں موسیقی جب آپ نے پٹرول دلوایا ہے تو دس روپے کم دے کر دلوایا ہے یا اسی لیٹ میں دلوایا ہے کم دلوایا ہے جی بلکل دیکھئے ملا جھلا روجان جوہے وہ دیکھنے میں آرہا ہے شیلو کی جانے سے کچھ لوگ اس کو سارا رہے ہیں کہ دس روپے کیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو تھوڑا بہت جوہے وہ مہنگائی ہے اس کا تھوڑی کمی آئی ہے ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائی کہ وزیراعظم نے دس روپے میٹرال میں قیمتوں میں کمی کی ہے تو کیسا دیکھ دہت احسان کی ہے انہوں نے آپ کو ریلیف ملا کوئی کوئی ریلیف نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نوشہ جعفری اپڈیٹ کرنے کے لیے اب لاہور کا بھی رخ کرتے ہیں کیونکہ لاہوریوں کے کیا سرات ہیں یہ بھی بتائیں گے تین سالوں میں حکومت کی جانب سے پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کا یہ بڑا ریلیف ہے لاہوریوں کے اثرات بتائیں گے آج نیوز کی نمائندہ ہما برٹ جی ہما بتائیے گا لاہور کے اندر کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے جی بلکل خوش آئین تو بات ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ کسی جگہ پر تو ریلیف ملا ہے اور پیٹرول جو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمام اشئے خردنوش رہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے صورتحال یہ ہے کہ میں پیٹرول پانک پر موجود ہوں اور یہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہاں پر پیٹرول تو دلوارے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی ہے لیکن ہم لوگ جانتے بھی ہیں لوگوں سے لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی سب بتائیے گا وزیرات کو خطاب میں کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے دس روپے گم ہو گیا ہے کیا کہیں گے اچھا لگ رہے انگلزی آپ بتا دیں وہ تو بولانی چاہ رہے پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر پیٹرول تو بہت مہنگا ہو گیا ہے سبزی لیانی ہوتی ہے سودہ لیانا ہوتا ہے اور چھوڑنا جانا ہوتا ہے بچوں کو پیٹرول راستے میں ختم ہو جاتا ہے اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول لیکن آپ انہوں نے سستہ کر دی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سستہ کتنا کی کوئی سستہ نہیں ہوا ابھی تو پریشانی ہے آپ کے باقی چیزوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے سب پریشانی ہے سب ہر چیز بہت پریشانی ہے کوئی چیز نہیں لیا جاتی پیسے ختم ہو جاتے ہیں بلکل یہ آپ سن رہے ہیں حالانکہ حکومت کی طرح سے تو ریلیف دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ پریشان ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید ریلیف ملے کیونکہ یہ ریلیف جو ہے یہ صرف وصرف پیٹرول یا مسنوات کے اپن جو کیا جاتا ہے اس سے مزید جو ریلیف ملے گا وہ اشیخ خردونوش کی وجہ سے ہوگا تو یہ ایک پولیس آفیسر یہاں پر موجود ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں بھائی صاحب پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی ہے آپ بولنا چاہیں گے بہت اچھا ہوا جناب بہت اچھا ہو گیا ہے کیا چاہ رہے ہیں مزید کیا چیز ہونی چاہیے مزید بھی سستہ ہونا چاہیتا ہے مزید بھی سستہ ہونا چاہیتا ہے یہ بتائیے گا پہلے کیا صورتحال تھی اور تحال تھی اور اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابھی دس روپے کمی ہے کم نہیں ہے بہت زیادہ ہے یہ پہ نہیں زیادہ تو نہیں تھوڑی ہے لیکن ٹھیک ہے یہ اب سن رہے ہیں یہ آفیسر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی زیادہ نہیں ہے یہ ابھی تھوڑے سے مزید کم کرنا چاہیے کیونکہ مزید کمی ہوگی تو ہی ان کے گھرے لو آلات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ سے بھی جان لیتے ہیں بھائی یہ بتاؤ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی ہے وزیراعظم نے اچھا ہے جی بہت اچھا ہے یہ یعنی کہ جو ہمیں پہلے اتنا پیٹرول ننگا پڑھتا تھا وہ ہی سستہ ہو گیا ہے یعنی کہ ہمارے کافی جو ذرائع ہیں ان میں یعنی کہ اضافہ ہو گیا ہے ہمارے بھی بچے تو ہی ہے وہ جو پہلے برانے لگے تھا وہ انہوں نے کم کر دیا یہ اچھی بات ہے اور ایسی طرح ہی کرتے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سفیتہ ہی کافی ہے یا مزید بھی کچھ چیز ہو مزید کرنا چاہیے ان کو تاکہ وہ آپ کو بھی فائدہ ہوئے جو لوگ یعنی کہ بھروس گاڑی سے مرے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا ٹرانسپورٹ جو مہنگی ہوئی ہے وہ بھی سستی ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے جی بلکل بلکل صحیح بات کہی گئے ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے بھائی آپ بتائیے گا وزیراعظم نے رات کو اعلان کیا ہے بہت شکریہ ہمارٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے حکومت